فرانس نے ایسا کیوں کیا؟ جیسا کہ کل میں یونان کا سنا چکا کہ ایک تاریخ آ رہی تھی حسین پہلے ہی پہنچ چکے تھے تو فرانس کے پاس حسین پہلے پہنچ چکے اس لیے کہ سب سے مشہور باشا کون ہے فرانس کا جس کا نام آپ فورا لے سکتے ہیں نیپولین سب کو نام یاد ہے نا تو برطانیہ نہیں آنے انگلینڈ نے حملہ کیا فرانس پر فوجیں گھس رہی ہیں فرانس میں انگریز لڑا ہے فرانسیسیوں سے اور نیپولین کے ملک میں حملہ ہے اور کلے میں وہ ہے اب صبح لڑائی کا فیصلہ ہے نیپولین ایک مشہور باشا فرانس کا تو تہلہ ہے کلے میں اب وہ چرچ نہیں جا رہا کہ دعا مانگے وہ یہ نہیں کر رہا ہے گارڈ میرے ملک کو بچا لے یعنی پوری رات تہل کر اسے ایک فیصلہ کیا کہ میں کس کو پکاروں میری جو تمیت تھی وہ یہاں پہ ختم ہو رہی تخریر میری ختم ہو رہی اس لیے کہ مجھے فوراً انچولی جانا ہے یہ پرچا دے دیا علی حسین نے کے مجلس مہا شروع ہو چکی اور سوسخانی کے فوراً بات مجھے ممبر بھی بیٹھ جانا اور دس پندرہ منٹ کا راستہ انچولی کا ہوگا رات بھر تہل کر فرانسی سی زبان میں اس نے ایک درخواست امام حسین کو پیش کی اب ظاہر ہے کہ فرنچ اگر میں سناتا تو وہ آپ کے کیا سمجھ میں آتی اس کا منظوم ترجمہ جو نیپولین نے امام حسین کی بارگاہ میں درخواست پیش کی فرانس کا مشہور بادشاہ کیا مسلمان بات کر رہے ہیں ارے ہم وہاں کی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو تو حسین ہنے کہاں نیپولین نیپولین اور یہ میں پرچا پڑھ کے تراب بھائی کو دے دوں گا جسے لینو ان سے فوٹو سٹیٹ لے لے لیکن ایک روپیہ دے دے فوٹو سٹیٹ کی شہنشاہ فرانس نیپولین بوانا پارٹ کی فریاد بہ حضورِ تاجدارِ سید و شہدہ امام حسین نیپولین کہتا ہے تعریف کروں کیا تیری احمد کے نواز ہے تعریف کروں کیا تیری احمد کے نوازے نزبت ہے تیری ذات کو محبوبِ خدا سے تو وہ ہے کہ جس کا نہیں ثانی دو جہاں میں پہنچیے خبر ہم کو یہ شاہ دو سرا سے حسرت تھی رسولانِ گرامی کو بھی جس کی ہے مرتبہ تجھ کو وہ ملا ذاتِ خدا سے گوار نہیں کیا یعنی اس فرانس کے بادشاہ کو معلوم ہے کہ حسین کو وہ ردبہ ملا کہ جس کی حوث انبیاء نے کی کہ کاش ہمیں حسین والا ردبہ یعنی شہادت ملتی آپ دیکھئے کہ وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں معرفت میں حسرت تھی رسولانِ گرامی کو بھی جس کی ہے مرتبہ تجھ کو وہ ملا ذاتِ خدا سے اے وہ کہ تیرے ہاتھ میں کوسر کے پیالے اے وہ کہ تیرے دست میں تسنیم کے کاسے اے وہ کہ تیرے نام سے اعزازِ شہادت فردوس میں جاتا ہے تو مستانہ عدا سے اہاں تو محسنِ اسلام ہے تو مشبقِ انسان دین تو نے ہی آزاد کیا قیدِ جفا سے دیکھئے اور وہ بتا رہا ہے کیا پیغام حسین نے دیا دنیا کو کیا پیغام دیا نپولین کہہ رہا ہے اقوام کو تُو نے غلامی سے چھڑایا عدیان کو ملی مخلصی آلام و بلا سے اب کیا کمال کرتا ہے کہ عیسائی ہے نا وہ تو اس کا بھی تو ایک رہنما ہے لیکن حسین جب اس کی نظر میں آئے تو کیا کہتا ہے جو ہو نہ سکا تھا دمِ عیسیٰ سے شفایاب جو ہو نہ سکا تھا دمِ عیسیٰ سے شفایاب پائی ہے شفا اس نے تریخہ کے شفا سے دیکھیں عیسیٰ کا موجودہ رک گیا جب پھر تو ہاتھ رکھتے تھے تو مریض اچھا ہو جاتا تھا حسین مرس کا علاج چھوڑ گئے خاکِ شفا کی شکل میں تو اب کیا کہتا ہے جو ہو نہ سکا تھا دمِ عیسیٰ سے شفایاب پائی ہے شفا اس نے تیری خاکِ شفا سے کر مجھ پہ بھی کچھ لطف و کرم شاہِ شہیدان کرتی ہے نظر تیری ایمان شاہِ گدا سے میں بندہِ ناچیز ہوں مولا ہے میرا تو شاہی ہے ملی مجھ کو فقط تیری بلا سے ارے مسلمان بادشاہ تو یہ کہتا نہیں کہ یہ تخت و تاج حسین کے صدقے میں ملا ہے اور فرانس کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے میرا موضوع ہی یہ ہے کہ آپ مبازنہ کر سکیں غیر اخوام میں اور مسلمانوں میں کہ ساری دنیا کے لوگ حسین کو مان کیسے رہے میرا یہ موضوع شرم دلانے کے لیے ہے شاہی ہے ملی مجھ کو فقط تیری بلا سے آلام نے گھیرا ہے مجھے چار طرف سے دے مجھ کو نجات ہے شہدین رنجو بلا سے افرنگ کی افواج نے محسور کیا ہے افرنگ یعنی انگریزی سائی افرنگ کی افواج نے محسور کیا ہے چھٹکارا دلا تو مجھے دشمن کی جفا سے اور آخری شہر ہے کہتا ہے نپولین دیکھلا میرے عادا کو وہی قوت بازو ہے تجھ کو ملی جو کہ علی شہر خدا یہ فرنچ میں بھی میرے پاس ہے ترجمہ اس لے کے تاکہ بچوں کے سمجھ میں تو آپ نے دیکھا کہ حسین کہاں کہاں پہنچے ہوئے موسیقی